اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قائدے کا بیسوہ سبق دیکھیں اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ میرے اس سے پہلے کے ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کل آپ نے سبق نمبر انیس میں یہاں سے اتنا پڑھا تھا آج ہم یہاں سے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم رما پڑھتے ہیں زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعال ایک بار پھر دیکھیں رہاں سے زاد خوف تاب جاہد حاسب جناح شارب فراغ خادع قاتل صابر تعال یہ روان سے ہو گیا ہے اب ہم اس کا ہجے کرتے ہیں زا علف زبر زا دال زبر دا زادا خوا علف زبر خوا فا زبر فا خوا فا تا علف زبر تا با زبر با تابا جیم علف زبر جا ہا زبر ہا جا ہا دال زبر دا جا ہا دا حا علف زبر ہا سین زبر سا ہا سا با زبر با حا سبا جیم پیش جو نون شین علف زبر شا را زبر را شا را با زبر با شا رب فا زبر فا را حا علف زبر را فرا غین زبر غا فرا غا خوا علف زبر خوا دال زبر دا خوا دا عین زبر خوا دعا قاف علف زبر قاف تا زبر تا قاتل لام زبر لا قاتل صاد علف زبر صا با زبر با شا با را زبر را شا برا تا زبر تا عین علف زبر عا تا لام زبع لا تا عالا روا ہو گیا حج ہو گیا اب ہم آج کے اپنے سبق کا اجرہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا تھا علف سے پہلے زبر ہو اور میں نے بتا تھا کہ اس طریقے ساتھ کیجئے گا کہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں لکھا علف جس سے پہلے زبر ہو یعنی علف مدہ کی پہچان لکھی ہے لیکن میں نے بتا تھا اپنی طرف سے کہ آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا عرف مددہ تین ہے ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں علف سے پہلے زبر ہو تو علف مددہ ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں اب یہاں علف سے پہلے زبر ہے علف سے پہلے زبر دیکھیں اس پر زا کے اوپر ہے علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مددہ ہوگا علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں جیسے زا علف زبر زا ٹھیک ہے زا علف زبر زا نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے زا علف زبر زا دال کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بی نہ کھیچیں جیسے دال زبر زادہ علف سے پہلے زبر ہے ہے دیکھیں علف ہے یہ اس سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے خا علف زبر خا فا کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بی نہ کھیچیں جیسے فا زبر فا خوا فا علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے جیسے دال کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بی نہ کھیچیں جیسے ہا زبر ہا جاہا دال کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بی نہ کھیچیں جیسے دال زبر دا جاہ دا علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر بھابرکھیچ کر پڑھیں جیسے ہا علف زبر ہا سین کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے سین زبر سا ہا سا با کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے بازبع بحاسبع جیم کے اوپر پیش ہے پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں جیسے جیم پیش جو علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے نون علف زبر نہ جناح حا کے اوپر پیش ہے پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں معروف پڑھیں مجہول آواز سے بچیں جیسے حا پیش ہو جناح علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے شین علف زبر شا را کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے را زبر را شا را با کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے با زبر با شا را با فا کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے فا زبر فا علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں ہیں جیسے را علف زبر را فرا غین کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے غین زبر غا فرا غا علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے خوا علف زبر خوا دال کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے دال زبردہ خوادہ عین کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے عین زبرہ خوادہ علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے قاف علف زبر قا تا کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے تا زبرتا لام قا تا لام کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے لام زبرلا قا تا لا علف سے پہلے زبر ہے اس لئے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے ساد علف زبر سا با کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے با زبر با سا با را کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے را زبر را سا با را تا کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے تا زبرتا علف سے پہلے زبر ہے اس لیے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچ کر پڑھیں جیسے عین علف زبر آ تا آ لام کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے لام زبر لا تعالی یہ اجرابی ہو گیا انشاءاللہ اب ہم ملیں گے آپ کو اکیس میں سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ